السلام علیکم قرآن مجید کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا لِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِسْكَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَحَانًا انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے عزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا اور نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی عزت دیئے مجھے میری شان بڑھائی اور اس کا رب جب اسے عزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر جانا قرآن مجید کی آیت ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے جو ہم میں سے ہر شخص بھولا رہتا ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اچھے برے حالات میں آزمائے جاتے ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے کہ انسانوں کا رد عمل یہ آتا ہے کہ میرے رب نے بڑی عزت دی مجھے بڑی شان بڑھائی اور جب تکلیف میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے زلیل کر ڈالا مطلب یہ کہ میں بہت پریشان ہوں تو اس میں کیا خرابی ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے دیکھئے قرآن مجید نائیات میں ہمارا زابیہ نظر بدل رہا ہے ہمارا نورمل رد عمل نورمل رییکشن اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی بھلائی ملی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں جب تکلیف آتی ہے تو ہم پریشان مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں اچھا ہم نعمتوں کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کرتے ہیں اور تکلیف کے آنے پر اور اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ فطری چیز ہے لیکن قرآن مجید کیا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھئے زندگی میں جب تکلیف آئے اور جب نعمت آئے تو ہمارا جو ہنڈر پرسن فوکس نعمتوں کے حصول اور تکالیف سے بچنے کی طرف یا شکر اور شکوے کی طرف ہو جاتا ہے یا فقر اور شکوے کی طرف ہو جاتا ہے تو اصل فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے ہمارے اخلاقی ربیے پر ہونا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میرا رد عمل کیا ہے اگر میں تکلیف میں ہوں تو کیا میں نے صبر کر لیا کہیں میں نے کسی حد کو پامال تو نہیں کیا اور کبھی مجھے نعمت اور احسان ملی ہے تو کیا میں نے شکر کیا کیا میں نعمت پا کر تکبر کرنے والا اور ناشکرہ تو نہیں ہو گیا یہ ذہن کا زابعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بدل رہا دیکھئے میں اور آپ یہ ذابعہ نہیں بدلتے ہم نہیں بدلتے ہم ہمیشہ تکلیف میں ایک خاص قسم کے روئیہ کا مظاہرہ کرتے ہیں جس میں چڑھ چڑھا پن جس میں بیزاری جس میں غصہ جس میں چنجلات ہوتی ہے اور نعمتوں میں ہم غفلت نعمتوں میں ہم اظہار فخر اظہار شان میں اکتلا ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے روئیہ کو بدلنا یہ خوش رہنے کا بھی اس دنیا میں خوش رہنے کا بھی سب سے اچھا راستہ ہے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ زندگی میں جو نعمت ملے اس کو بھی آپ امتحان سمجھیں اور فوکس اس پہ کریں کہ میرا ردی عمل کیا ہے اور جو تکلیف آئے تو جلنے کڑنے کے بجائے ہمیشہ فوکس اس پہ کریں کہ میرا ردی عمل کیا ہے تو اس سے نا صرف یہ کہ آخرت میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا بلکہ دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوگا کہ ہم فوری طور پر تکلیف سے بچ جائیں گے اور جو نعمت ہے اس میں بھی ہم نہ صرف یہ کہ انجوائیمنٹ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہم اس نعمت کی محتاج نہیں ہو جائیں گے تو یہ بنیادی بات ہے اس کو اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں زندگی بہت آسان ہو جائے گی